بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شنواری چکن کڑائی بنانے کے لیے ویور سب سے پہلے ہاپ کا پائل میں نے لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون ادرک لسن باریک کٹا ہوا وہ میں نے ڈال دیا اس کو تھوڑا سام فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ فرائی کریں گے دین میں اس میں چھے سو گرام چکن ویڈ کروں گی ویور سب چکن کو میں نے ڈال دیا ہے اور آپ نے اسے تیز آنچ پہ 6 سے 7 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے کہ اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے سنواری چکن کڑائی کی جب اردست ہے بلکل ایتھینٹک ریسپی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو سنواری مٹن کڑائی سنواری چیما کڑائی وہ بھی سکھا چکی ہوں اور آپ ہی فرمائز پہ میں سنواری چکن کڑائی بنا رہی ہوں جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور تساند آئے گی اور آپ اس کا مجھے اچھا رسپانس دیں گے اس ٹکن کا تلر چینج ہو چکا ہے اور اب ہم 2 سے 3 منٹ اسے مزید سٹائی کریں گے سیورز مجھے شروع کے کچھن کا بہت چوک ہے اور اسی چوک کے پیشے نظر میں نے یوٹیوب چوکنگ چینل بنایا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ مجھے اچھا رسپانس دیں گے بلکہ دے رہے ہیں اور اگر آپ ہی ریسپیز اچھی لگیں تو تھامز اپ ضرور کریں یعنی کہ لائٹ ضرور کریں اور شرمائز اور شرمائز شرمائز کریں سیورز بھوکروں پہ گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس میں تمہارٹر ایڈ کریں گے سیورز یہ میرے پاس چار بڑے سائز کے تمہارٹر تھے انہیں میں نے چاریسوں میں کٹا ہے اور دو ہری میرچیں یہ ڈال دیں گے آپ نے بلکہ بھی چھلکا نہیں ہوتارنا ان کو ایزیپیز ڈال دیں گے اور ہم ان کو چار منٹ کے لئے کور اپ کر دیں گے اور ویورز اینڈ میں آپ کو میں اس کڑائی کے بلکہ اینڈ میں ایک سیکرٹ انگریڈنٹ ضرور بتاؤں گی جو کہ اس کڑائی کا سیکرٹ ہے شنواری کڑائی کا اور ویڈیو آپ نے اینڈ تاک دیکھنی ہے تاکہ کچھ بھی آپ سے مس نہ ہو ویورز آپ چیک کرتے ہیں تمہارٹر ہمارے گل چکے ہیں ان کا چھلکہ ہم الارکار لیں گے بڑی آسانی سے اُتر جاتا ہے یہ آپ کے سامنے میں نکالوں گی اسی طرح سارے چھلکے آپ نے نکال لینے ہیں ویورز سارے چھلکے میں نے نکال لی ہیں تمہارٹروں کے اب میں اس میں باقی کے مسائلے ڈالوں گی ویورز سب سے پہلے میں 1 ٹی سپون سپیز زیرا 1.5 ٹی سپون کالی مرچ پسی ہوئی یا کٹی ہوئی 1 ٹی سپون لیول اس میں جائے گا نمک اور 1.5 ٹی سپون ویورز اس میں جائیں گی لال مرچیں ان سب کو اب تیز آنچ پر بھونیں گے مسائلوں کے ساتھ چکن کو بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اٹیمٹنگ انشاءاللہ یہ کڑائی بنیں گی ویورز مسائلے بھوننے کے بعد 4 سے 5 چمچ دہی کے ڈالوں گی اور دہی ڈال کے مکس کریں گے اس کو اور اس کو ہم کوراک کر کے ویورز 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری چکن اچھی سی گال جائے ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویورز اپنی فرنڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں ویورز تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کپ تاکہ چکن ہماری اچھی سی ٹینڈر ہو جائے اور اس کو ہم کوراک کر دیں گے ویورز 10 منٹ کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہماری کڑائی بس ریڈی ہونے کو ہے اب ویورز جو میں نے آپ کو سیکرائٹ انگریڈینٹس بتایا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ویورز آپ کیونکہ ہم نے اس میں مرچیں بہت کام ڈالی ہیں اس لئے اب ہم اس میں وان ٹیبل سپون تقریباً چیلی ساس یہ ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جائے گا اور یہ ہی اس کا سیکرائٹ انگریڈینٹس ہے اور یہ آپ کو کسی کی ریسپی میں نہیں ملے گا ویورز اب ہم اس میں ادرک کے سلائسز اور ہری مرچیں ڈالیں گے لیمن کے سلائسز ڈالیں گے لیجئے جناب ہماری شنواری چکن کڑائی بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی ضرور پساند آئے گی ویورز ہماری کڑائی سرونگ کے لئے بلکل ریڈی ہے اس کو ہم ایز ایٹ ایز ہی سرف کریں گے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پساند آئے گی تو لائک کرنا شیئر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے دین اللہ حافظ